موسیقی صحیح بنگی پکڑ کر نام کا جھاڑو صفا کر حضر اے دل کو مطالع جو ہوا تم سے اسے دن سے بھلاتا جا آخر یہ دل کا حجرہ کیسے صاف ہو پہلی بات یہ ہے کہ دل کا حجرہ خراب کیسے ہوتا ہے یہ گندگی کہاں سے آتی ہے کام کروڈ لوگ مو اینک اور سب سے زیادہ انسان کو انقصان ہوتا ہے جھوٹ شل کپڑ سے صاحب کا ایک شبدی ہے کتنا قیمتی ہے ساچ برابر تب نہیں جھوٹ برابر پاہ جا کے ہردے ساچ ہیں باقی ہردے ہیں آپ دنیا میں بھی کچھ لوگ ہیں تھوڑے سے ہیں جو نتان ستے پر چلتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے سبھی دوش آ جائیں گے اس میں اکیلا سچ انسان کی بہت بڑی سرکشہ کرتا ہے برین کی کوشکائیں جھوٹ بولنے سے عبرد ہو جاتی ہے میں نے ایک بات ہزاروں بار بولی ہے یہ مسٹس جو ہے یہ بہت شاتر چیز ہے جیسے آگ کی حیبٹ اوشما اور روشنی ہے اس طرح مسٹس سوارتی ہے یہ ہمیشہ صرف اس شریر کے لئے سوچتا ہے مسٹس کی سوچ آتما کے لئے کبھی نہیں ہو سکتے وہ اس میں وشواس نہیں کرتا ہے وہ کیول گیانیندریندارہ جو وستو دیکھ رہا ہے اسی کا وشواس کرتا ہے اس لئے جب انسان جھوٹ بولتا ہے پورا شسٹم کرا ہو جاتا ہے مجھے اپنی پتا کی ایک بات یہ آ دیں چھوٹا تھا تب بولا تھا کہا مندو دیکھو جھوٹ مت بولنا میں آپ کو وشواس سے بتاتا ہوں جو پرانے لوگ تھے ان میں چھل کپٹ نہیں تھی بہت سہش تھی اور سکھی تھی یہ جو وکار آنطرک وکار ہیں یہ انسان کے شریر کا ستحاناش کر دیتے تو جب انسان ستھ بولتا ہے ہردی اشد ہو جاتا ہے اشد کس سے ہوتا ہے چھل سے کپٹ سے ہنسا سے پرستری کمن سے چوری سے آ دیں تو صاحب آپ کہہ رہے کپٹ اور کرتوت تھی تھی تا ہے رام راجی نہیں ساج کرتوت تب سادگا ہوگی جہاں چھل کپٹ دھوکہ ہیں وہ ویکتی کبھی شد نہیں ہو سکتا ہے اس لئے سمرن آپ کی حردہ کو پرکاشت کر دے گا تھوڑا سمرن بہت سکھ جو کر جانے کوئے سودھ نے لگے بلابنا ساجیت ہی سکھ ہوئے اس لئے ایک habit بناو پر صاحب تو ایک بات کر رہے ہیں چھن سمرن چھن بیسری یہ تو سمرن نا ہے ہاتھ پہر بھینا رہے سمرن سوئی کہا ہے تو صاحب آگے کہہ رہے ہیں کپٹ کرتوت تھی پربو راجی نہیں ساج کرتوت تھی سادگا ہوگی کہے کبھی ساج کو لے رہو ویت کتیب سب ساج گھائے ویت کتیب بھی سچ کی لئے کہہ رہے ہیں ایک سچ کو پکڑ لو جگت اور بھیش کے پکش میں نہ پڑو رہے نسپکش سوئی یکتی ہوگی آپ دیکھتے ہیں جو سرطیمان لوگ ہیں وہ کتنا ان کے پردی کتنا آنترک بھاو پیدا ہو جاتا ہے جو جود نہیں بولتے ہیں فیر من پوان کو گھیر پانچوں پسن جو پانچوں پسن کیا ہے کام کرود لوگ مو اینکار یتھارت میں یہ پانچوں آپ کے بہت بڑے شطروں ہیں یہ پانچوں آپ کے بہت بڑے شطروں ہیں ہماری سنسکرتی بڑی اتم میں یوٹیوب پر جاتا ہوں نیٹ پر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے کیسی چیزیں ہیں آج کل جو ہماری سنسکرتی نہیں ہیں میں نے دیکھا کچھ دیش میں کچھ دیشوں میں انہوں نے انٹرنیٹ کو پرمیٹ نہیں کیا خیر میں اس کے پکش میں نہیں ہوں پر لوگ اس کا کتنا دروپیو کرتے ہیں کیسے کیسی گندی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں اس سے تام پروز لوگ مہ اینکار بڑھتا ہے نیٹ میں تو یہ بھی دکھا رہے یوٹیوب میں دیکھا میرا پروگرام بھی اس میں یوٹیوب میں آتا ہے فیس بک میں آتا ہے ایک اس طریقے پورے کبڑے اتار رہی ہے یہ ہماری سنسکرتی نہیں ہے ناری تو کیول لججہ ہے لججہ ہی ناری کا آہوشن ہے جب یہ ختم ہو گئی لججہ تو اپنے کچھ نہیں رہا تو اس طرح ہماری سنسکرتی بڑی اتتام ہے ہمارے دھرم شاستر بھی ایک بات کے لئے آدمی کو پریند کرتے ہیں یہ منشتن پراب کر کے آتما کے کلیان کے لئے پریاسترت رہو یہاں آئے تاہاں دکھ ہیں بڑا گھنا کم سے کم دنیا کے جتنے بھی بدھی جیوی دھرم شاستر دند ہے ایک بات کی تو پشتی کر رہے ہیں یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے دے دھرے کا دند ہے بھکتت ہے سب کوئی گیانی بھکتت گیان سے مورک بھکتت ہوئے تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا اسو دکھیا باتے باتھر کوئی دکھیا کیا تفسیح کیا گیا رہی سکھی ساہی جہنام ہے ایک سچی شانتی ملتی ہے نام میں کیوں ویشاروں کا اودگم جو انتاکر میں ہو رہا اپم پو ہے سب اسٹرہ پو جاتی ہے وہ اس سمیں سب اسٹرہ پو جاتی ہے اور ایک شانتی ملتی ہے تب ہی تو ساہیت کہہ رہے ہیں جو سکھ پایا نام بھجن میں سونہ اللہ امیری میں کبیر جانے سنت جن سمرن سمکشنہ ہے منش کا مستش چوبیس گھنٹے ایک ٹیو رہتا ہے مستش کو ایک پل بھی سکون نہیں ملتا ہے کئی بار آپ ندرہ وستہ میں دیکھتے ہیں بڑی وشم پرستیوں میں آپ گھرتے ہیں اٹپٹی اٹپٹی چیزیں آپ کو نظر آتے ہیں شاید نیند کے استطیق میں تو جاگرت سے زیادہ دکھ ہے اس لئے نیند کو اگیان روح کا ہے نیند نشانی موت کی جاگ سکے تو جاگ صرف سمرن کے سمیات بھی استر ہو جاتا ہے اور وہ استرتہ ایک آگرتہ بہت بڑی چیز ہے اس لئے سمرن ایک آگرتہ کا سب سے سندر آیام اور سادن ہے تب ہی تو صاحب آنی میں کہہ رہے نا جب تب سہیم سادنہ جب تب سہیم سادنہ جب تب سہیم سادنہ سب سمرن کے ماں ہیں کبیر جانے سنت جن سمرن سمکشنہ ہے جو شانتی پرے لوگ ہیں کم بولتے ہیں بیڑ میں کم جاتے ہیں پھرزول نہیں بولتے ہیں اور وہ کافی شانت رہتے ہیں جتنا ہو سکے کم بولیے ویچار زیادہ کیجئے لوگ ویچار کم کرتے ہیں بولتے زیادہ ہیں ساہی کہہ رہے ہیں وانی تو انمول ہے جو کوئی جانے بول یہ تراجو تول کر تب تو باہر کھول کبھی کبھی کچھ لوگ ویگ میں آ کر اٹپٹی بات بولتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں کہ چلو ہم سے گلتی ہوگی ایسا کیوں آئے پہلے ہی سوچ کر بولو نا آپ پہلے ویچار کر کے بولیں ساہی کہہ رہے ہیں گھیر من پون کو پانچ پھر من پون کو گھیر پانچوں پسند یہ پانچوں بہت بڑے آپ کے شتروں ہیں کام کرود لوگ موہ اینکار یہ پانچوں آپ کے شتر ہیں میں ایک بات بولی شاید میری بات سے لوگ ناراض ہوں گے سنتو جھوٹے جھگ پتے آئی ساچ کہو تو مہارن دھائی جھوٹ کہا نہیں دھائی جھوٹ کہا نہیں دھائی میں جو یہ کام ہے یہ آٹھ ترہ کا ہے ایسے تو دنیا کہتی ہے بھئیہ یہ سنیہ سی تیاغی جی ہے مجھے ایک برطان تھی آ جا گیا ایک بار ایک ششش اپنے مہاتمہ کو اپنے گھر لے جا رہا تھا عام طور پر ہمارے دیش میں ایک پربرتی ہے کہ گرو جنوں کو گھر میں چرن رکھ باتے تو رستے میں بیرنی کا نتے ہو رہا تھا بیرنی الگ ہوتی ہے عویشہ الگ ہوتی ہے پراشین کال میں اور سادھن نہیں تھے بیواز شادیوں میں لوگ ڈی جے بگر نہیں تھا بیرنیاں آتی تھی وہ بیرنیاں ناش کرتی تھی اور ایسی پدرتی تھی کہ جس کی شادی میں بیرنی نہیں آئی تو کہتے تھے شادی کیا کیا تو وہ کیا کرتی تھی نتے کرتی تھی بیرنیاں کیول وہ نتے کرتی ہے وہ جسم فرشتی نہیں کرتی ہے اس طرح کون سے لوگ تھے جو اس کو جالا اتصایت کرتے تھے ان چیزوں کو میں نے کئی بار ایک بات بولی ہے کسی میں اگر لوگ ہیں کیسے جانے کرود ہیں کیسے جانے کام ہیں کیسے جانے ان کو جاننے کا پیمانہ کیا ہے آئیے سب سے پہلے میں میتن کی طرف شلتا ہوں میتنوں کام کے آٹھ ہنگ ہے کام کے آٹھ پڑھا رہے ہیں سب سے پہلا اس میں ہے چت ونوں اس لئے صاحب کیا بولنا ہے پرثم شکش اندری کو سادے پہلے کام کی جن چیز ہوتپتی ہوتی ہے بھائی اس کو اگر روکنا ہے تو ان کا ڈھیان دو نا جیسے ڈاکٹر نے آپ کو کہا بھائی آپ کی شکر بڑھ لے یہ شاگل کم کھاؤ تو آپ اس کو فالو کرو نا پہلا ہے چت ونوں یہ جو چت ونوں ہے اس کو کہتے ہیں دیکھنا انسان کیا گلتی کرتا ہے ناری کے اوےوےوں کی طرف پوری نظر رکھتا ہے آج کل تو مارکٹ کھلا ہوا ہے پہناوا بھی اٹھ پٹا ہو گیا کہتے ہیں ڈریس کوٹ پر کمٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ اس کی مرضی ہے یہ ہمارے دیش کی سنسکرتی میں نہیں ہے یہ یوروپین سنسکرتی ہے پاسشاہ تے سنسکرتی ہے ہمارے پورو جنے ہمارے دیش میں ناری نیوستر ہونا بہت برا مانا جاتا ناری تو لجا اور بستروں کے ساتھ سوندھ رہوئے ہیں ننگی ہوگا نہیں ہے تو پہلا ہے چت ونوں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نیو یارک کی میں ورلٹیڈ سنٹر کو دیکھنے گیا تھا تو وہاں ایک بہت بہت بڑا چورہ ہے تھا ایک لڑکا اور لڑکی اس چورہے پر کھڑے ہو کر بڑا زبردست سلنگن کر کے ہونٹوں میں کس کر رہے تھے کیا ہمارے دیش میں اس پربردست کو مانتا ہے کیا نہیں ہے ویدوں میں ایک شلوک ہے اس کے انسار میتنوں یعنی میتن اور بھوجنم بھوجن شینم سونا آدھی ایکانتم ایکانت میں ہوتے ہیں جیسے سپن نیند میں ہی ہوگا اس طرح یہ چار چیزیں اور دھیانم دھیان بھی ایکانت میں ہونے چاہیے کھلے بزار میں رہ کر یہ کرنا یہ لفنگا گری ہوتی ہے لیکن ساج کہو تو مارند آئے جھوٹ کہاں نہیں جائی سن تو جھوٹے جگمت کیا تو پہلا چتمنو ہے میں کالوچک نہیں ہوں نہ کسی برادری کا نہ کسی دھرم کا نہ کسی سنسکرتی کا میرا میٹر نہیں ہے نہیں راج نیتی میرا سبزکٹ ہے کسی بھی کون سے میں راج نیتی میں نہیں ہوں راج نیتی اور بھکتی چھتر دو الگ الگ چھتر ہیں راج نیتی میں سام ڈام ڈن ڈبیت سب چلتا ہے لیکن بھکتی چھتر میں تو نرملتہ اور ستھ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ میرا چھتر نہیں ہے میں نندک بھی نہیں ہوں تو بندوں پہلا یہ چھت منوں دیکھنا دوسرا ادھینوں ایسی پستک جو اتیجنا پیدا کرتی ہے ان کا ادھین نہیں کرو سدھانت کہتا ہے اندر اگر وشہ کی بھاؤنا بھی اٹھی تو تمہارا نقصان ہوا رتی شاستروں میں لکھا ہے اگر آپ کے شریر میں اتیج نہ آئی آپ کے ششنیندری میں اتیج نہ آئی آپ کا نقصان ہے اس پرکلیہ سے بیرز اپنے اسطان سے چلنا پرابرم کر دیتا ہے اس لیے اس طرف وچار نہیں جانا چاہیے اس لیے ایسی پستکیں نہ پڑو جو واشنہ کو ادھگم کرنے والی ہے شنوڑتو ایسی باتوں کی طرف ادھگ نہیں جاؤ نہ سنو ایسے گیت نہ ایسے فکرے جو شریر میں کام کو ادھپن کرتے ہیں چوتھا بکن تو نہیں بولو اس مشہ پر زیادہ بات چیت رومانٹک شبد نہیں بولو کبھی کبھی لوگ بھبتی کستے چلتی ہوئی لڑکی یا ناری کو وہ اچت نہیں ہے پانچ ماں چنتنوں اگر آپ چنتن بھی کریں گے تبھی بھی آپ کے شریر میں پورا شسٹم جاگے گا اور چاہے کم اسططی میں بیرز اپنے اسطان سے چلنا پرابرم کر دیتا ہے چاہے وہ ششن تک اخلن نہیں کرتا ہے لیکن نقصان تو ہوا اس لیے بھرمشارہ میں بھی آتا ہے کہ ایک بھرمشاری کو ان چیزوں سے بچنا ہے اور چھٹا ہے سجن تو آپ برا نمان کچھ لوگ پرکرت کے بھرد چلتے ہیں اب میں یہ بات بولوں گا تو آپ کہیں گے کون سے پچھلے یوگ میں لے جا رہے ہیں آپ داڑی بھالوں کو کالا کرتے ہیں میک اپ آج کل میں دیکھتا ہوں میں حیران ہوں دھرم پرورتہ پروچن کرنے والے میک اپ کرتے آتے ہیں یہ سجن تو کو ایک سیکس بولا گیا ہے چاہے وہ مہل ہے فیمیل ہے میں کبھی کبھی پروگرام دیکھتا ہوں میں بہت حیران ہو جاتا ہوں ایک مہاتمہ سماش کو اپنی آکرشت کرتا ہے گیان سے نہ کہ وہ رومانس سے یہ ورود ہے نیم کے اس کا پرمان دیتا ہوں ایک سنیاسی کیا کرتا ہے اپنا بلکل ہولیا خراب کرتا ہے اپنے بال صفہ کر دیتا ہے داڑی موچھے اتارتا ہے بھویں بھی اتار دیتا ہے اور وہ کیوں یوں کرتا ہے کہتا ہے میں وشیخ کو تیاک کر چکا ہوں میرے میں آپ آکرشت کا روپ مر دیکھیں میرے پاس آکرشت کرنے والی چیز نہیں ہے تو یہ مہل فیمیل دونوں میں نے پربکتوں کو دیکھا ناری سولہ سنگھار کر کے کیسے پربچن کی بات کر رہی ہے آپ کہیں گے آپ کو کیا اعتراج ہے نہیں یہ نیتی کی ورود ہے ہمارے دیش میں وہ سنیاسی ناریاں بھی ہوتی تھی جو اپنے پورے بال بھی ساف کر دیتی تھی کہ ہم میں واصلہ نہیں دیکھنا اس لیے سجن تو ایک سیکس ہے وہ کیا سماج کو دکھائیں گے وہ سماج کو کچھ نہیں دے سکتے ایک مہاتمہ اپنے گیان کی آکرشن سے کسی کو اپنی طرف لیتا ہے نہ کسی رومانچ سے سپر شو اس لیے کچھ لوگ سڑک مجنوب کیسے آدھی ہوتے ہیں کہیں ڈاری کوئی ادھر چھٹکی کاٹی کہیں کندہ مارا کہیں کچھ مارا کہیں کیا کیا کچھ لوگ تو حدی کر دیتے ہیں مجھے دھیان ہے ایک بار کسی میچ میں پرتی جنٹا کہ وہ کوئی ٹیم تھی مجھے ڈٹن نہیں مارا جب وہ گراؤنڈ میں جا رہی تھی اپنے کھلاڑیوں کو پروسائت کرنے کے لیے تو کسی نے اس کو پورا ورل وہ لائف دیکھ رہا ہے اور کندہ مارا تھا کیا فطرت ہے اس لوگوں کی اور وہ بھی ایک ذمہ در سرسلہ کا آدمی تھا تو یہ جو سپرشو ہے اس کو بھی ایک سکس کہا گیا لاشت میں آ جاتا ہے میتنوں میتن کرنا اسی پرکار مانسار کے لیے آٹھ آدمیوں کو دوشی مانا گیا میں یہ پرادنہ کرنا چاہوں گا دھرم پروڑتوں کو کہ وہ وہ اپنی بیش بھوشا اگر کھڑ درشن سے ہیں تو اسی طرح سے بنایا ہے نہ کہ رومانچت کرنے والا کوئی شسٹم دکھائیں وہ وہ نہ دکھائیں یہ میں دیکھتا ہوں کچھ یہاں مسل دکھاتے ہیں ادھر تک کہو چولہ پہنا ہے تم مسل کیوں دکھا رہے ہو بہت بڑے بڑے پہلوانے مسل دکھانے والے تم یہ نہ بھولو کہ تم ایک پروکتہ ہو اس لیے تمہاری باڈی لوں گے اس ٹھیک ہو آپ کہیں گے مہاراج آپ کے پاس تو ایرشن ہے ایرشن نہیں ہے سیدانت کیا کہتا ہے کھڑ درشن کا بھی بھیش ہے آپ ہو کہاں پھر ویراغی کا بھی ایک بھیش ہے سنیاسی کا ایک بھیش ہے ویشنوں والوں کا ایک بھیش ہے جوگی کا ایک بھیش ہے کچھ لوگ ڈاڑی صاحب کر دیتے ہیں موشیں بلکل صاحب ہیں بڑے بال رکھے ہیں یہ کون سا بھیش ہے نہیں تو سادے رہو نا اس طرح سے وکرتیاں آگئی بکتی چیتر میں بھی ایسے وکرت لوگوں نے وکرتیاں پھیلا دی پر صاحب صاحب کہہ رہے ہیں ساچ کہو تو مارندھائی جھوٹ کہا نہیں جائی سن تو جھوٹے جگ پتے ہیں ایک مہاتما کو وینشنگ ایٹم کا یوز کرنا ہے کہ وہ اسکرین پر آئے اور پوڑر لگا کے اور ایک لال والا وہ لپ اپنے کوپڑی پر اپنے چہرے پر لپ کر کے آ رہا ہے کیا چاہتا کیا ہے وہ کہ میری اور آکرشت ہو یہ آکرشت ہو کسی کو آکرشت کرنا سیکس ہے یہ شاستر آگت ہے یہ وید میں بھی آتا ہے میں تنو اشتر پرکڑ نہیں آپ کو تو یوگا وششت میں دکھا دوں گا میں آپ کو یہ بات تو یہ سب اٹھ بڑی چیزیں ہوتی ہیں کلیوگ میں اب یہاں صاحب کیا اٹھ کر رہے ہیں وہ دیان سے سنیں جہاں آئے ہو تاہاں دکھیں گنا پکش کی لائے سب جیب شاہ جائے اس دنیا میں بہت دکھ ہے نسپکش نسپکشی سادو ہیں ہوئے نسپکش نسپکشی ماں ہیں ساج کو پرسرف جھوٹ کو تیاغیے جاج کی پکش کو داد لائیں کہے کہ مرسو سنت جن جوہری چھاڑ پرپنچ جن نام رہا تھا بھیش کو پیار کر بھرم بھولت پری بھیش پیار رہے کچھ سیدھ نہیں اب دیکھو صاحب یا حملہ کر رہے ہیں جبکہ ان کی بہنی کوکلہ ہے بھولا بھیش کو پہن کر اگر آپ گوم رہے ہیں صرف بھیش تمہیں پار نہیں کر سکتا ہے صاحب کر رہے ہیں کھالڑی شیر کی چال ہیں گیدڑی یعنی کھال تو شیر کی پہنی ہے اور چال گیدڑ کی ہے یہ اچھا نہیں ہے مجھے ایک چھٹکلا یاد آگیا بیچ میں ہمارے دیش کے لوگ ویدیشوں میں جانے کی بہت شوکن ہے پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جتنا ویوستہ اور جتنا آنند بھارت ورش میں ہے کہیں بھی نہیں ہے وہاں تو میٹی جیل ہے میں آپ کو جرمن کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں مجھے پیاس لگی میں نے سوچا پانی کی ایک بوتل لے لیتا ہوں وہاں کہیں بھی پیجل نہیں تھا اسٹیشن پر وارٹر مافیا بہت ڈینجر ہے بھارت میں ہر ریلوے اسٹیشن پر پانی کی بڑی پیاری ویبستہ تھی وارٹر مافیا نے وہ پورے جو جل پینے کے سنسادن تھے سب کو نشت کر دیا کیوں کہ وہ پانی بیشنا ہے نہیں تو وہ ہر جگہ لکھا ملتا تھا اسٹیشن پر کہ بھائی تھنڈا پیج اللہ آپ پیجئے میں سوچا نہیں تھا کہ پانی کی بوتل لے ستا تو مجھے میں گھومتے گھومتے اکستان پر پہنچا میں نے دو سو گرام کی بانی کی بوٹل لیس رہا برلین کی بات ہے یہ آپ مانیں گے دھائی سو انڈین روپیز یعنی ایک ہزار روپے لیٹر پانی ساڑھے بھارہ سو روپے لیٹر پانی ملا پھر مجھے لگوشن کھائی ہمارا رہن سے ایک الگ قسم کھائی میں یورینل پہلے پندرہ منٹ ڈھونڈتا رہا وہ ریلوے ششن جو ہے سات منزلہ ہے وہاں میں پورا پورے مال ہیں پورا پورا سب چیز ہیں بڑی مشکل سے ٹرین میں بیڑھنا تھا یورو ٹرین میں اس سمیں تھوڑا سا سمیں تھا ہمارے پاس میرے ساتھ دو تین لڑکے بھی تھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکل سے ہی یورینل کے پاس پہنچا جب میں وہاں پہنچا جب میں دروازہ کھول ہوں اور جرمنس اور فرانسی وہ فرنچ لوگ اس کو بولتے ہیں جرمن باشا کو بولتے ہیں انگلیس کو کم پسند کرتے ہیں اتنے میں ایک سجن سائٹ میں بیٹھا تھا یوں کیا میرا دھیان اپنی طرح باکرشت کیا بولا اس نے بولا ٹوکن بولا آپ ٹوکن لو تب یہ دروازہ کھولے اچھا کوئی بات نہیں ہے میں اس کے پاس پہنچا میں نے یورو دیا آپ مانیں گے انڈین پیسے کے انسار وہ بھی دو سو کچھ روپے میں ٹوکن ملا مجھے وہ ٹچ کیا دروازے کو جیسے آپ دلی میں نہیں دیکھتے ہیں میٹرو ٹرین میں جانا ہے تو آپ پہلے پیسہ دو آپ کو ایک ٹوکن ملے گا ٹوکن ٹچ کرو تب وہ گیٹ کھلے گا تب وہ اندر گیٹ کھلا ہے یعنی پشاپ کرنے کے لیے مجھے دو سو کچھ روپے دینے پڑے اور پانی پینے کے لیے دو سو گرام پانی پینے کے لیے دو سو پچاس روپے دینے پڑے بہت جٹل ہے وہاں پر وہاں پر بے روزگار کوئی روٹی نہیں کھا سکتا ہے اس لیے جتنے پریوار کے مہمبر ہے یہ پورے بھیشو کی یہ حالت ہے یہی میں امریکہ میں بھی دیکھا یہ بیٹن میں دیکھا یہی سوزن لینڈ میں دیکھا دنیا کے کئی دیش گھومہ یہی چیز دیکھی بھارت صحیح میں اچھا ہے آپ کے پاس دس روپے بھی ہے تو اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں تو آئیے مجھے لوگ کافی شوقین میں جانے کے چاہے وہاں جادو لگانا پڑے میں چھوٹا ادھارن دیتا ہوں یہاں سے ایک ایکشن ساہب ہے میرے ایک نامی ہے ان کا لڑکا ماں باپ سے جد ہٹ کر کے اٹلی چلا گیا آپ کیا سوستے وہاں پر بس جاب ہی جاب ہیں کیا نہیں بہت مشکل ہے کرتا کیا تھا وہ گوڑی کرتا تھا کھیتی میں دھوک میں جو وہاں پیسہ ملتا ہے اگر انڈین روپے سے اور وہاں کے سامان سے تلنا کریں گے تو بالکل برو بر بات ہے ہرچ کل میں جس بھی دیش میں جاتا ہوں وہاں کی پوری ستتی کا پتہ کرتا ہوں میں بیٹین میں دودھ کا بھاو پوچھا ہوں جب میں کمپیر کیا تو انڈین بھاو کے سامان تھا تو آئیے لوگ جاتے ہیں وہ وہاں گیا کچھ دن رہا باپ کو کہا باپو یہاں کوئی کام نہیں ہے اب واپس آنا ہے پہلے والی بات الگ تھی واپس آیا میں نے پوچھا تو بھولا بڑا خراب ہے ماں بھارت دیش حجیب ہے ابھی اس نے یہاں آ کر کے پیٹرول پرم کھولا اپنا آرام سے کام کھولا ہے تو ایسے ہی ایک بندہ چلا گیا ویدیش تو اس کو کوئی جاب ملا نہیں یہاں ایجنٹ بھیج دیں گے آپ کو ٹوریس پیزا پر دھوکہ کرتے ہیں پیسہ لے لیں گے تو ایک جگہ چڑیا گھر میں اس کو ایک جاب ملا جاب کیا ملا ایک شیر کا پنجرہ تھا ڈو کمرے والا اس میں ایک شٹل بیچ میں ہوتا تھا تو وہ کمرہ ساپ کرنا ہے شٹل اٹھاتے تھے تو شیر دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا کچھ مہاں کھانے کو رکھتے تھے اور شٹل گرا دیتے تھے پہلے اس کمرے کو ساپ کر لیتے تھے پھر باہر آ کر کے شٹل کھڑا کرتے تھے اسی میں پھر کچھ ڈائیٹ پھیکتے تھے شیر واپس ادھاتا تھا اور دوسرے کو ساپ کرتے تھے اتنے میں کیا ہوا وہ لڑکے نے کمرہ ساپ کرنے جب گیا شیر کے لیے تو اس نے کچھ رکھا شیر تو دوسرے کمرے میں چلا گیا شٹل اٹھا دیا اس نے جب بیچ میں دونوں کمرے کے بیچ پہ شیر ادھاتا گیا لیکن شٹل گرانا بھول گیا اور اندر گز گیا اس کو ساپ کرنے جب اندر گزا تو وہاں دکھا ہو شیر دیکھ رہا ہے مجھے اور شٹل میں نے گرہا ہے نہیں کامپنے لگا جب کامپنے لگا تو شیر نے اس کو پنجابی بھائشہ میں بولا اوہ پرابا ڈر نہیں میں بھی بندہ ہوں اس کو بڑا آشتر ہوا کہ شیر انسان کی بھائشہ میں بول رہا ہے تڑا گھر کتھے ہیں اس نے پوچھا تم کہاں کے ہو اب اس آدمی کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ بھائی یہ شیر تو انسان کی بات کر رہا ہے پر شیر کی آکرتی تو پوری ہے اس نے بولا میں ترن ترن کا ہوں تو جو شیر بنا ہوا تھا اس نے کہا پرابا ڈر نہیں ہمیں بھی لدیانہ دے کہنے کا مطلب کیا تھا وہ دونوں آلی بھی شکتے تو ایسے ایسے کام وہاں لوگ کرتے ہیں ایک آدمی مجھے پون کر کے بولا گرو جی کرپا کرو یہاں سے واپس نہیں آنے پا رہا ہوں اور قریب چھے مہینے سے اس رب میں چینی اور چاول کھا رہا ہوں شاکہ رہی ہوں آپ کا ششہ ہوں کرپا کرو اور ایجنٹ جس نے بھیجا پاسپورٹ اس نے وہاں پر جمع کر رکھا ہے میرا اور بند ہوا کی طرح مجھ سے کام کرایا جا رہا ہے جو پیسہ ہے آدھا وہ ایجنٹ کو ملتا ہے آدھا مجھے ملتا ہے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کتنے کتنے بیعاپار چل رہے ہیں ایک فوجی تھا سیکیورٹی گارڈ میں تھا اس کو میں پوچھا بھی یا تنکہ کتنی ملتی ہیں بھولا گروہ جی سات ہزار اچھا ٹھیک ہے میں کہا سات ہزار تو مہنگائی میں کم ہے بھولا گروہ جی تنکہ ویسے بارہ ہزار ہے جس ایجنٹ نے مجھے رکھایا ہے پانچ ہزار وہ ایجنٹ لے لیتا ہے آج یہ سب چیزیں چل رہے ہیں آئیے بھیش کو پیر کر بھرم بھولے پھرے بھیش پیر کچھ ستھ نہیں کھالڑی سنگ کی اور چال ہیں سیار کی اس پر میں نے آپ کو یہ ادار دیا تو کہہ رہے ہیں بھئیہ اگر آپ نے بھیش کو پینا ہوئے ہیں تو اس کے انسار پر بہبار بھی تو کرو کھالڑی سنگ کی یعنی کھال تو شیر کی پہنی ہے چال تمہاری سیار گدڑ کی ہے کام اور کروڑ مدلوب مائیں گھنا شیل اور سنتوش کچھو نہیں بھئی تمہیں تو کام کروڑ لوگ مہینکار ہے شیل اور سنتوش نہیں کپٹ کے بھیش کو کاج سوجے نہیں کپٹ کو بھیش نہیں رام راجی بھولا اس سے پربو نہیں راجی ہونے والا ہے تو میں اکثر کبھی کبھی چینل اوپر وقتاؤں کو بھی دیکھتا ہوں کہ آخرت کا منطبہ کیا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں ان کی بھیش بھوشہ دیکھ کرو ان میں سادگی نہیں ہے بھیش عودود اور بھوت مائیں بسے جی کو باولا کر دیا رہے کہہ رہے بھیش تو عودود کا رکھا اور چال اور بھوت میں بسے کام نہیں نہیں بولنے سے صرف اور چال نے خبر نہ ہی بچنے ہی تہاں پانچ پل پل دھیارے کہے کبھیر نرپنت کو بھول کر صورت اور نرط کو صورت سے آجے اس سے کام نہیں بنے گا ارثارت اس طرح لوب کے بھی کچھ گھن ہے دوش ہے جیسے کام کے بتائے صاحب نے اس پر بھی کہا چلو چلو سب کو کہے پہنچے بڑھلا کو ہے پہنچے بڑھلا کو ہے بیچ میں درگم گھاٹی دوئے کیا درگم گھاٹی ہے کنک اور کام نہیں درگم گھاٹی دوئے آدمی پھر اُلج جاتا ہے ان سب چیزوں میں ویبھا کو دیکھ کر اُلج جاتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے یہ اسی طرح موہ کے بھی کشنگ ہے یہ سب مل شریر کے انتاکرن کو انتاکرن کو دوشت کر رہا ہے نام جہاں ہے نام آنے کے بعد نام پر آپ کو ایک اکاکرتہ ملتی ہے ایک ٹاکت ملتی ہے یہ سب چھٹ جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ویسے ہی صرف آپ پرکاش کر دو اندکار کا آسطت تو ختم ہو جاتا ہے اندکار سے سر و پرتم اجنان اتمن ہوتا ہے اجنان سے شنشے پیدا ہوتا ہے شنشے سے پھر بھرم پیدا ہوتا ہے پہلا بھرم پیدا ہوتا ہے اندکار سے پھر شنشے پیدا ہوتا ہے شنشے سے پھر اجنان پیدا ہو جاتا ہے اجنان سے پھر دکھ پر اتپن ہوتا ہے آپ روشنی میں سب چیز دیکھ رہے ہیں اندھیرے میں آپ کو پہلے اجنان لگائے گا سامنے کیا ہے پتہ نہیں چلے گا اس طرح یہ سب چیزیں جو دوش ہیں ہردے کو بہت خراب کرتے ہیں اور جہاں نام ہے وہاں یہ سب چیزیں سیمت اور ساپ ہو جاتی ہیں تب ہی تو صاحب معنی میں کہے نا پکڑ کر نام کا جھاڑو صفحہ کر حضرِ اے دل کو یہ دل کا حضرہ نام سے صفحہ ہو جائے گا تھوڑا سمرن بہت سکھ جو کر جانے کوئے صورت ندرگ بلامنا سا جاتی سکھ ہوئے یہ دشمن آپ کو بہت بڑا کشت دے رہے ہیں آپ ایک پلاننگ سے بیٹھتے ہیں کہ آج میں سمرن کرنا ہے اگرے پل آپ کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں اچھا مجھے بھی کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں مہاراج کبھی کبھی آپ تندرست دیکھتے ہیں کبھی کبھی بڑے دھولے دیکھتے ہیں کبھی کبھی ینگ دیکھتے ہیں کبھی کبھی جوان لگتے ہیں میں کہا ہاں بھئیہ جب لمبے لمبے سفر کرتا ہوں ٹائم پر بھوجن چھاجن نہیں ملتا تو یہ کائے ہیں پنچ بھوٹک کی یہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہزاروں بار ڈاؤن ہوئی ہزاروں بار اپنی جگہ آئی اور خاص بات یہ ہے اس سے زیادہ میں لوگوں کو دیکھا سفائی تو ہم بھی رکھتے ہیں میں ٹرین میں دیکھا ایک آدمی میں بروش کر رہا تھا وہ آدمی آیا مجھے کونی سے سائٹ کر دیا واش بیشن سے میرے ساتھ ایک لڑکا تھا وہ اس پر اتنا غصہ ہوا چلا کر بولا کیا تمہیں دے میں بلا رہن دے رہن دے میں نے کہا بھائی ساب پہلے آپ ہی دھولو آپ مانیں گے اس نے روئی نکالی پتہ نہیں کیا تھا اس میں یوں کر کے ساپ کر رہا تھا ہار جڑے جس لاکڑی کیس جڑے جس گھاسا کبھی تھوڑا تھوڑا صاحب کا بھجن کرو کبھی تھوڑا تھوڑا صاحب کا بھجن کرو کل کنہ میں حجر ہو جاؤں گا صاحب کبھی تھوڑا کبھی تھوڑا کبھی تھوڑا راولی ڈیوڑا